اٹلی میں ایک ریچ نے باپ بیٹے پر حملہ کر کے انہیں زخمی کیا جس کے بعد متاثرہ فراد نے ریچ کے خلاف مقدمہ درچ کرایا عدالت نے حملہ کرنے پر ریچ کو سزائے موت دینے کا فیصلہ سنایا جس پر جانوروں کے حقوق پر کام کرنے والی عالمی تنظیموں نے سزا کو گیر قانونی قرار دیتے ہوئے اسے واپس لینے کا مطالبہ کیا بھورے بھالوں نے شمالی علاقے میں پہاڑوں پر سیاحت کرنے کے دوران باپ بیٹے پر گزشتہ ہفتے حملہ کیا تھا متاثرہ باپ بیٹے کا کہنا تھا کہ جب ہم پہاڑ پر آرام کرنے کے لیے بیٹھی تو پیچھے سے ریچ نے حملہ کیا اگر ہم ہوشیار نہ ہوتے تو شاید وہ ہمیں مار ڈالتا بیٹے کا کہنا تھا کہ ریچ نے والد پر حملہ کیا اسی دوران جب میں نے اسے ڈنڈے سے مارا تو وہ بھاگ گیا اٹلی کے محکمہ ماہولیہ تحفظ اور تحقیق کی جانب سے جاری ہونے والے علامیے میں کہا گیا ہے کہ پہاڑوں میں گھومنے والوں کو ریچ اپنا آسان حدف سمجھتا ہے اسی لیے ہم لوگوں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دیتے حملے کے بعد گورنمنٹ نے واقعے کا نوٹس لیا اور محکمہ جنگلات کی فورسز کو حکم دیا کہ وہ فوری طور پر بھالو کو مارنے کا انتظام کریں علشبہ سمیر سی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر